السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو حکیم تارک جوید فرام فیصلباد اکسیر کشتہ گھر ونمکیات پیارے دوستو آج ہم لائے ہیں گھڑ کے فائد ہمارا ثقافت ہماری ثقافت ہے گھڑ گنے سے تیار ہوتی ہے سفید چینی بھی بنتی ہے دوستو گھڑ کے بہت فائدے ہیں چینی کے مقابلے میں اگر چینی کے ساتھ گھڑ کا مقابلہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ چینی انسانی صحت کے لئے نقصان دے ہے جبکہ گھڑ ہماری صحت پر بے شمار اچھے اثرات مرتب کرتا ہے آج ہم مکمل طور پر گھڑ کے فائد بتائیں گے اور پوری ویڈیو توجہ کے ساتھ دیکھنا نہ بھولئے گا تو پیارے دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف جائیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیں تاں کہ ہر اچھی ویڈیو نقصہ جات اور کشتہ جات کی آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلتے ہیں اب نسکہ کی طرف تو دوستو گھڑ نظام انظام کو توانا کرتا ہے گھڑ قبض کی بیماری میں انتائی مفید ہے کیونکہ یہ خوراک کو حضم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ہمارے میدے میں کھانا حضم کرنے والے انزامنز کو بیدار کرتا ہے اور ہمیں بعد حضمی سے بچاتا ہے اسی لئے طب جنانی اور طب ارویدک کے سامنے والے بعد حضمی اور قبض کی صورت میں کھانے کے بعد آپ کو تھوڑا سا گھڑ کھانے کا مشروع دیں گے یہ جگر کی صفائی کرتا ہے گھڑ ہمارے جگر میں سے فاضل مادوں کو خارج کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں شامل انٹی اکسوڈنٹز اور منرز خاص طور پر زنک اور سلینیم ہمارے اضاء کو متاثر کرنے والے فری ریڈی کلیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمیں کینسر جیسے امراض سے بچانے کے علاوہ ہمارے جسم میں انفیکشنز کو کنٹرول کرنے میں اور ہماری قوت مدافعت کو طاقت ور بنانے میں مدد دیتا ہے نظام تنفس کو بہتر بناتا ہے اور بلگم خوشک کرتا ہے گھڑ سانس کی بیماریوں میں انتہائی مفید چیز ہے خاص طور پر علودگی والے فضاء میں سانس لینے سے جب علودگی نظام تنفس کو متاثر کرتی ہے تو ایسی صورت میں تھوڑا سا گھڑ کھا لینے سے سانس کی نالیوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور اگر سانس کی نالی میں ریشہ بلگم وغیرہ موجود ہو تو گھڑ اس کو بھی صاف کر دیتا ہے خواتین کی مواری کے لیے درد کے ساتھ آنے میں مدد کرتا ہے خواتین اگر تھوڑا سا گھڑ روزانہ کھائیں تو یہ جہاں ان کے موڑی موڑی سے پہلے ہونے والی تکلیف کو ختم کرنے کا باعث بھی بنتا ہے یہ موڑی کے دوران پڑھنے والے کریمپس کو ختم کرتا ہے اور انہیں پیٹ کی در سے نجات دلانے کا باعث ہے دوستو جیسا کہ گھڑ بہت عالی چیز ہے نظام حضم موڑی اب دیکھیں کہ نزلہ زکام اور خانسی میں آرام دیتا ہے گھڑ جیسا میں ارارت پیدا کرتا ہے اس لئے عام طور پر لوگ اس اسردیوں میں اپنی خوراک کے حصہ لازمی بناتے ہیں یہ نزلہ زکام اور خانسی جیسی بیماریوں میں راحت کا بحث بنتا ہے اور ان بیماری کے صورت میں آپ اسے گرم پانی میں یا چائے میں بطور شگر ڈال کر بھی لیں تو تکلیف سے فوری راحت ملتی ہے تو دوستو یہ خون ساف کرنے کی مشین ہے گھڑ کی بہت سی فائدوں میں ایک زبردت فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خون کی صفائی کرنے میں انتہائی کدھ مفید ہے گزہ بہت عالی ہے گھڑ کی مناسب مقدار خون سے فاضل مادوں کو ساف کر دیتی ہے اور ساف خون کا مطلب ہے صحت ماند جسم دوستو یہ خون کو بھی پورا کرتی ہے گھڑ زنک اور فولیٹ جیسے کیمیا سے برپور گزہ ہے اور یہ دونوں کیمیا خون کی پیداوار بڑھانے کا بحث بنتے ہیں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کیلئے گھڑ انتہائی مفید ہے تو دوستو یہ آنتوں کیلئے بھی بہت مفید ہے گھڑ آنتوں کو طاقت بخشتا ہے کیونکہ اس کے اندر میگنیشیم کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے ہر دس گھڑ میں آپ کو سولہ میلی گرام مگنیشیم ملتی ہے جو کہ جسم کی روزانہ کی مطلوبہ مگنیشیم کی مقدار کا چار فیصد ہوتی ہے میدی گرمی دور کرتا ہے گھڑ جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے اور میدے کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتا ہے خاص طور پر ایسی گزہ جسے میدے کو حضم کرنے میں وقت لگتا ہے میدے میں گرمی کا باعث بنتی ہے تو دوستو ہم اپنا گھڑ دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے ہم اپنی محشت اپنا کلچر اپنا کر چینی کو چھوڑ کر گھڑ استعمال کریں تو یہ جو ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہے انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے دوستو گھڑ استعمال کریں اس کی بہت افادیت ہے ادرک اور گھڑ کا کعوہ روزانہ پینے سے چھاتی جل کو ساف ہو جاتی ہے خون سالے پیدا ہوتا ہے میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے میدے نظام حضم کو درست کرتا ہے اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے گھڑ کھائیں گھڑ اپنائیں اور صحت ماند رہے ہیں حکیم تارک جوید فروم فیصل آباد اکسیر کشتاگر دوستو میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں کیونکہ ہر اچھی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے انشاءاللہ نئے نئے فارمولے لے کر حاضر ہوتا رہوں گا دوستو کا پیار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ